اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھا ہوں اور جی نیا دن نیا ولوگ آپ سب لوگ کیسے ہیں کامنٹ سکھیں میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ جی شام کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی تھی بوندی اور دل کا رہا تھا کہ کوئی چھنڈا چھنڈا بنا ہوں بہت زیادہ اوزین کرمی تھی اور یہ ولوگ تھوڑا میکس ہے دو تین دن کا میخان سے پسو ترسو میں نے بنائی ہوگی یہ بوندی تو میں نے ساتھ میں نے کہا تھوڑا تھوڑا کوئی کلپ چھوٹ کرلوں بلکل نہیں کوئی بھی ولوگ نہیں بنایا اور بنا ہی نہیں سکتی کیونکہ بہت زیادہ میس ہوا ہے اور یہ جی میرا سامان جو کبار خانہ میں جائے گا اور یہ جو جو چکاٹ بغیرہ ساری خراب ہو جکی تھی ان کو سب کو ہم نے نکالا یہ واش بیسن اور کچن کا ٹپ اور جو بھی ایکسٹر چیزیں ادھر ہم نے رکھتی تھی اور ساتھ میں روٹی بنا رہی تھی اپنے لیے مستریوں کو تو خیر روٹی دے دی تھی اور اس جن بتا نہیں میں نے کیا بنایا تھا تو سالن کچھ کم تھا تو پھر میں نے کہا کہ اپنے لیے شامی کباب اور ساتھ بولی بنا لیتی ہوں تاکہ گزارہ چل جائے گا اور لیبر ہے بہت زیادہ اور کھانا جو ہے میں ڈبل سے ٹپل آج کل بنا رہی ہوں اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو کھانے کا بولا ہے تو ان کو اچھا پراپر کھانا دیا جائے یہ نہیں کہ میں اس کو اپنے لیے سٹور کرلوں اور ان کو نہ دوں تو بلکل بھی میں فکر اپنی بلکل بھی نہیں کرتی ہوں میں کتنی نہیں پہلے ان کو دے دیں تو یہاں بیسی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ حالات اور یہ منظر ہوتا ہے جب کام لگاتے ہیں ہر طرف ریت ریت اور موسم جو ہے آج کل تو خیر کل سے اچھا ہے اور جب یہ والا کلی بنایا تھا میں نے تو بہت زیادہ گرمی تھی اور یہاں پہ چیز دیکھیں جی کچن جو بڑا ہوئے اس کی دیوار بیک سکٹ پہ چل گئی ہے یہاں پہ میں ترٹی کچن بناوں گی اور انشاءاللہ یہ بھی ابھی سیٹ ہو جائے گا ایدھر میں اپنی واشنگ مشین سیٹ کروں گی اور یہاں پہ سنگ وغیرہ کچن کا واش پیسن لگا لوں گی تاکہ برتن شرطن جو ہوں گے وہ باہر ہی کر لیا کروں گی اور واشنگ ایریا بھی یہاں پہ سیٹ کروں گی اور یہ جو پیسن ہے یہ بھی اتار دوں گی مطلب جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ ہیں اور یہ سیکنڈے کا دوسرے دن کا تھا فلوک صبح کے ٹائم جب مستری آتے ہیں تب یہ پوزیشن ہوتی ہے ان کے لیے میں چائے بنا رہی ہوں آج میں نے بنانی ہے ان کے لیے ماش کی ڈال ونہ سالوں جو ہے وہ صبح ہی بن جاتے ہیں اور میں ساس میرے اٹھنے سے پہلے صبح ہی بنا لیتی ہیں وہ نماز کے بعد بنا کر رکھ لیتی ہیں پھر پتہ ہے لیور آ جاتی تو انہیں پتہ آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ خیر جس جن سے مستری آیا تو خیر سالوں وہ بنا دیتی ہیں آج میں بناوں گی اس لیے کہ کچھ بھی نہیں تھا بنانے کے لیے تو اس لیے پھر کوئی سمجھ نہیں آئی تو پھر بعد میں ہم نے سبزیاں وغیرہ منگوائیں اور اس سے پہلے ہیر میں نے ماش کی ڈال گیلی کر دی تھی مجھے نہیں سمجھا رہا تھا کہ آج ان کو کیا پکا کے دوں اور ماش کی ڈال میں نے ناشتے کے بعد ہی گیلی کر لی تھی میں نے کہا چلیں یہ بنا دیتے ہیں کچھ تو بنا نہیں ہے پہلے یہ تھا کہ علو انڈے بنا دیتی ہیں شربے والے تو پھر میں نے کہا چلیں ماش کی ڈال فرق بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور ان سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ اگر ہم ماش کی ڈال کھا لیتے تو میں بنا لیتی تو میں کہتے ہیں با جی ہم کھا لیتے تو میں نے بنا دی اور بس اس کا مسالہ بھونوں گی یہ تھوڑا سی آسان ہے پھر خیر ہم نے سبزیاں بھی منگوالی تھی شملہ میرچ کلو منگوائی تھی بھنڈیاں کیونکہ سبزی جو ہے ایک کلو ڈیڑھ کلو سے کم نہیں پکتی ہم بھی پھر وہی کھا لیتے ہیں اور ایک ہی سالن ہم بنا لیتے ہیں اچھا سا ساف سا سالن بنا لیتے ہیں یہاں میں ماش کی ڈال کا مسالہ بھون رہی اور مسالہ چی طرح بھون کے ڈال دوں گی ٹیمائٹر میں تھوڑے زیادہ ڈالیں کیونکہ ڈال جو ہے تین کپ میں نے گلے کیا ہے ویسے جب میں اپنے لیے بناتی تھے ایک کپ اور دو کپ میں نے ایکسٹر کیا ہے یہاں پہ آٹھا بھی میں نے ساتھی گون لیا تھا اور یہ مسالے جو ہے پلیٹ میں ڈال کے لے آتی ہیں تھوڑا نظام جو ہے ٹسٹب ہوا ہے پہری پورٹیکٹیو دن گزرتا ہے اتنا مصروف چائے پانی یہ وہ لیبر جو ہے ہاتھ سے زیادہ لگی ہوئی ہے پلمبر بھی لگا ہوئے اور سارا جو ہے سیوریچ کا سسٹم نیا بنے گا سب خراب ہو گیا تھا وہ سب نیو بنے گا اور اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے سیوریچ کے جو سارے سسٹم ہے اور بہت زیادہ ہمیں پانی کا بھی مسئلہ بنا ہوئے کہ پانی جو ہے ایک پائپ لائن جو ہے ہم نے اپنے لیے رکھی ہوئی جہاں پہ ہم برطن شرطن دھولیتے ہیں کوئی دن کی مشکلات ہیں اور یہ جی باہر سے ہم نے کہے تھے برطن ووش اور اس کے بعد جو ہے اب تھوڑی بہت گھر کی صفائی کریں گے یا آپ کو بتاتے ہیں کہ آفٹر مسٹری ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم لگاتے ہیں پائپ شیپ اور گزارے لائک اپنا دھولیتے ہیں اور یہ ہم دواری روز کی روٹین بنی ہوئی ہے اور واش ہم کے لیے ہم نے تھوڑے سے ڈیزائن بھی سیلیکٹ کیا ہے اور وہ آپ کو انشاءاللہ ایک دو دن تک اس کا ریزرل بھی مل جائے گا اب بس بوسی کی سیٹنگ چاہ دیا ہے کچن کا کام تھوڑا چل رہا ہے اور یہ حالات چک کریں اور بس اب لگائیں گے پائپ پہلے بار والا دھولیں گے کیونکہ وہ میں پہلے دھولیتی ہوں مغریب کی آزان ہو جاتی ہے کب میں یہ کرتے کرتے تو اس لیے بار والا پہلے دھولیتی ہوں ان کے نماز ہی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد میں لاؤنٹ ہو لیتی ہوں تاکہ کچھ بیٹھنے کی جگہ بن جائے یہاں پہ بھی دھولیتی ہوں کلر بھی بھر لیتی ہوں برطن بھی سارے واش کر لیتی ہوں اور یہ آپ کو دکھاری ہیں فائنل لک کے ہمارا یروز کا یہ روٹین ہے کہ شام کو ہمیں سکابل بنا لیتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھنا تھوڑا گزارا ہو جائے اور پاؤں کے ساتھ جو ریت ہے درود درود نہ آ جائے اور یہ حالات آج کل چل رہے ہیں اور میرے صوفے کا جی ہو گیا ستیاناس اور جگہ نہیں کوئی سپیس نہیں بانی تھی اس کو کہاں رکھوں تو وہی پہ رکھا ہوا ہے جو پڑھتے ہم نے اتارے تھے وہی اوپر ڈالے میں کے بعد میں واش تو ہونی ہے بس تھوڑے دن کی مشکلات ہے پھر انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا اور چھوٹی سی ریکوست ہے آپ سے کرتی چلوں گے اگر چینل پر نیو ہیں تو پیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ سے پھر ملیں گے اللہ حافظ